اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ احساس راشن پروگرام کا ایک ہزار روپے سبسٹری اور احساس کفالت پروگرام کے بارہ ہزار روپے کیسے وصول کر سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو ایک دن پہلے بتایا تھا کہ آپ ایک سیکتر کوڈ کے ذریعے احساس راشن پروگرام میں ریجیسٹریشن کیسے کرواتے ہیں تو اگر آپ کو نہیں پتا کہ ریجیسٹریشن کیسے کرواتے ہیں تو آپ وہ میری ویڈیو واج کار ساتے ہیں ویڈیو کے لینک آپ کو ڈیسکرپشن سے مل جائے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو احساس راشن پروگرام کے ایک ہزار سبسٹری اور احساس کفالت پروگرام کے بارہ ہزار لینے کا طریقہ بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرئب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سے سبسکرئب کرنے کے ساتھ ہے بیل نوٹفیکشن پر کلے کر کے آل پر بھی لازمی سے کلے کر کے رکھی گا تاکہ آپ کے ساتھ جو بھی کوئی احساس پروگرام کے حوالے سے لیٹ ٹیسٹ اپ ڈیٹس شیئر کریں اس کو نوٹفیکشن آپ کو وقت پر مل جائے سب سے پہلے بات کہا لیتے ہیں احساس راشن پروگرام کی تو آپ نے 81% کے ذریعے یقینہ نے ریجیسٹریشن کروائی ہوگی اور آگے سے آپ کو اس طرح سے ریپلائی آیا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ نے ویب پورٹل کے ذریعے ریجیسٹریشن کروائی ہے آپ کو کوڈ کا بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے انتظار کریں ہم آپ سے رابطہ کریں گے تو آپ سے وہ کب تک رابطہ کریں گے اسی حوالے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت کی طرف سے اپ ڈیٹ آئی ہے کہ بہت جیلدہ ہم رابطہ کریں گے تو اگر آپ نے ویب سائٹ کے ذریعے ریجیسٹریشن کروائی تھی تو آپ نے اس کوڈ کو لازمی سے یاد رکھنا ہے اور ریجیسٹریشن آپ نے اسی سیم صحیح کرنی ہے جیو آپ ویب پورٹل پر یہ 81% پر شناختی کارڈ نمبر لیکھ رہے ہیں اس شناختی کارڈ پر سیم ایکٹیو ہونی چاہیے تو آپ کو غبرانے کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ آپ سے بہت جیلدہ رابطہ کرے گی تو اب بات کر لیتے ہیں 12000 احساس کفالت پرگرام کی تو اگر آپ کو پہلی قیسط پہلے سے مل چکی ہے تو دوسری قیسط شروع ہو چکی ہے ہو سکتا ہے احساس رشن پرگرام کے ساتھ بھی آپ کو دوسری قیسطیں مل سکتی ہے اس کے علاوہ آپ ابھی بھی جا کر دوسری قیسطیں لے سکتے ہیں اگر آپ کو پہلی مرتبہ پیسے نہیں ملے تو احساس رشن پرگرام کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں میں سے کٹھا سکتا ہے لیکن آپ احساس ڈسک سنٹر سے بھی لے سکتے ہیں دوسری قیسط شروع ہے آپ قریبی احساس سنٹر سے وصول کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک پہلی قیسط وصول نہیں کی تو سب سے پہلے آپ احساس ڈسک سنٹر پر اپنی اہلیت ملوم کریں اگر آپ اہل ہیں تو قریبی احساس ڈسک سنٹر سے قیسط وصول کریں اگر آپ کی جائیں پڑھتا ہے تو دوبارہ ریجسٹریشن بنظیر حافظ سے کروائیں اگر آپ کی جائیں پڑھتا ہے تو ریجسٹریشن کروائیں تو یہ تھی آئی کی انفارمیشن تھینک یو اللہ حافظ